علینا شگری آپ سے بھی جاننا چاہوں گا یہ واقعہ ہوا کانسٹنگس کی خبریں بھی چل رہی ہیں اس کا کوئی سائیکلوجیکل امپیکٹ آپ پہ بھی ہوئے؟ ناچرلی ارشد آئیشہ اس واقعے میں ایک خوف و حراست تو بالکل پھیلائے ہیں میں دس دفعہ باہر نکلنے سے پہلے سوچ رہی ہوتی ہوں بہت چیلنجز ہوتے ہیں اور میری طرح کی بہت خواتین ایسی ہیں جو کہ اپنے ایلڈرلی پیرنس کو لکافٹر کر رہی ہوتی ہیں کچھ نہ کچھ ایسی چیلنجنگ سیچویشنز میں ہوتی ہے جب آپ کو آپ کے husband کسی اور سیٹی میں ہوں آپ کے بھائی جو ہیں وہ ملک سے باہر ہوں تو آپ کو اکیلے ڈیل کرنا پڑتا ہے اور اگر ہمیں advice یہ کیا جاتا ہے کہ جی رات میں باہر نہ نکلا جائے یہ common آپ کو پتا ہے کہ اس طرح کی بات کی جاتی ہے جس طرح سی سی پیو صاحب نے کہا کہ جی رات کا وقت تھا اور رات کے وقت کیوں ایک تین بچوں کی ماں باہر نکلی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بڑے challenging times ہوتے ہیں جس میں ایک خاتون جو ہے وہ گزر رہی ہوتی ہے میڈیسنز کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے آپ کو باہر نکلنا پڑتا ہے اور دن دہارے جو crime اس وقت ہو رہے ہیں ہر سیٹی کا حال ایسا ہی ہے کراچی شہر میں دن دہارے آپ کو در لگتا ہے آپ کو خوف already موجود ہے آپ ایٹی ایم پر رکھتے آپ کو آپ دس دفعہ left right دیکھ رہے ہوتا ہے کہ کوئی آکے آپ کو مگ نہ کر لے آپ سڑک پر traffic signal پر رکے ہو ہوتا ہے آپ کو تب در ایک خوف ہوتا ہے تو اس واقعے نے بھی naturally ایک خوف و حراس پیدا کیا ہے ساتھ ساتھ لیکن ایک جو غم و غصہ ہے کہ کیوں آخر ہمیں ایک گھروں میں بالکل ایک محدود کیا جا رہا ہے بند کیا جا رہا ہے اور کیوں نہیں اس انسان کو جو کہ یہ crime conduct کر رہے ہیں اس پر کیوں نہیں بات آ رہی کیوں ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ اس عورت کا ریپ ہو گیا ہے بجائے اس کے کہ بولا جائے کہ جی اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کو accept کیا جائے اور جو rapist ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے اس پر باگ کی جائے نہ کہ صرف اور صرف آپ پہلے اس incident میں بھی پہلے سے ہی دیکھا جا رہا ہے کہ ایک victim ہے اس کو suppress کرنے کے اس کو دبانے کی کوشش کی جاری ہے اور صرف اور صرف جو ہے سارا ملبا جو ہے وہ اسی کے اوپر اس کے نظر آ رہا ہوتا ہے ہم ابھی تک اس process کی طرف یا اس investigation میں بھی اس طرح سے پیش رفت ایسے نہیں دیکھ رہے کہ جہاں پر ان culprits آپ نے overall بھی دیکھا کہ ایک hype create کر کے case کے حوالے سے doubts مزید create کیے جا رہے ہیں ایک premature leakage of information تھی جس کی وجہ سے شک و شباد جو ہے وہ زیادہ پیدا ہو چکے ہیں but coming back to this point کہ ایک عورت اکیلی اگر ماشرے میں اس کو deal کرنا ہے you know عرشت کہ آج کل کے times ایسے ہیں کہ جہاں پر ایک husband and wife both have to work to make ends meet اور آپ گھر میں نہیں بیٹھے ہوتے لیکن باہر نکلنے کے لیے آپ کو دس دفعہ سوچا جائے میں unfortunately یہ بات میں بھی دھورانا چاہوں گی کہ پاکستان سے آپ باہر اگر even پندرہ دن کی vacation پر بھی جاتے ہیں آپ بڑا safe feel کرتے ہیں honestly کوئی آپ کو پیچھے مڑھ مڑھ کے لیے دیکھ رہا ہوتا کوئی آپ کو پولو نہیں کر رہا ہوتا کوئی آپ کو stalk نہیں کر رہا ہوتا آپ کو دو بجے رات کو بھی باہر نکلنے میں کوئی ڈر خوف نہیں ہوتا جتنا اپنے ملک میں رہ کے آپ کو دل میں بھی ایک انسان برکے میں ہوتا ہے i remember کہ university times میں بڑی ہمارے ساتھ ہماری جو colleagues وہ ہوتی تھی students ہوتے تھے ہمارے ساتھ ہماری دوستے ہوتی تھی وہ بسس سے سفر کر رہی ہوتی تھی ہم نے خود بھی بسس سے سفر کی ہے جو برکے میں ہوتی تھی وہ سب سے زیادہ ان کو اپروچ کرتے ہیں یہ مرد جو ہے تو اگر جو 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 جیف منسٹر پنجاب ہے بزدار صاحب اگر وہ واقعی میں انٹینسٹی کہ ایک عورت اس معاشرے میں کیسا فیل کرتی ہے کس کرپ سے گزرتی ہے ایک دن ذرا برکہ پھینکے میرے خیال سے یہ سوسائٹی میں باہر نکلیں ان کو پتہ چل جائے کہ عورت کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اس معاشرے میں کس نگاث اس کو دیکھا جاتا ہے اور صرف اور صرف ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ اسلام نے عورت کو گھر میں رہنے کے لئے کہا ہے گھر گرستی سمالنے کے لئے کہا ہے خاتون کو پردہ اور ہمیں تمام یہ نصیحتیں کی جاتی تو اسلام نے مردوں کو کیا کیا ہدایت دی ہے مردوں کو کیا اپنی نظر اپنی نگاہ نیچے کرنے کی ہدایت نہیں دی ہے مرد کو کیا ہر چیز کی لیبیٹی دی گئی ہے کہ وہ ہر چیز کمیٹ کرے ہر کرائم کمیٹ کرے عورت سے اور اس کے بعد بھی خمیازہ ایک عورت بھگتی ہے کہ یہ جو پروزیکیوشن کے عمل میں اور جو اوورال ہم دیکھتے ہیں عدالتوں کے دھکے کھا کھا کے جو گیو اپ کر دیتے ہیں یا آوٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کرنے پر مجبور ہوتے ہیں پریشورائز ہوتے ہیں میں ضرور ایک حوالہ دینا چاہوں گی یہاں پر دو انسیڈنٹس ایسے میری فیملی میں ہوئے ہیں جہاں پر پانچ بجے صبح دکیت بہت سارے ڈاکو کوئی گیگ وہ گھر میں کچھتا ہے بچی کو کا واقعہ جو کہ کراچی شہر میں ہوا ہے اور اس کے بعد ساری سب کے ہاتھ باندھ کے سب پورے گھر والوں کو اٹھا کے پانچ بجے صبح کا واقعہ یہ اور رمضان میں یہ ہوا ہے اس کے بعد جی جو پیملی میمبرز ہیں ان کو یہ تمام اس کرب سے گزارنے کے بعد سب کچھ ڈکیتی کرنے کے بعد یہ ایڈوائز کی جاتی ہے دیگر افراد کی طرف سے پولیس والوں کی طرف سے میرے پیملی میمبرز جو ہیں وہ پولیس ادارے سے منسلک ہیں ہمیں بھی ایک بڑے ہی سنگین سینٹ کے بعد یہ ہی ایڈوائز کیا جاتا ہے not to report the case because پولیس جو ہے اس کا حال اس طرح کا ہے انویسٹیگیشن کا کہ آپ trust نہیں کر سکتے ایک trust deficit ہے ایک انویسٹیگیشن عدالتوں کا آتے ہیں یہ سارے issues عائشہ اور علینا آپ نے اٹھایا اور اسی حوالے سے بات کرتے ہیں